یوم پاکستان کی شاندار تقریب میں پاک فوج کے دستوں نے سلامی پیش کی پریڈ گراؤنڈ میں جب دستے پہنچے تو فضا نعرہ تقبیر کے نعروں سے گونج اٹھی شاندار پریڈ میں الخالی ٹینک کے سکوانڈ نے مارچ پاس کیا تو ٹینک کی گرج نے گویا دشمن پر سکوتے مرگ تاری کر دیا الزرار ٹینک سلامی کے چبوترے کے آگے سے گزرے تو شرکانے بھی نعرے لگائے اور تالیاں بجائیں پی سی سی اٹیلین اے پی سیز بھی عظیم فوج کے مضبوط دفاع کی علامت کا مظہر بن کر پریڈ گراؤنڈ میں داخل ہوا ایم وان ون تھری اے پی سیز سکوانڈ کی قیادت میجر آصف نے کی آم جکور کے دستوں نے معزز مہمانوں کو سلامی دی مارچ پاس میں ہیوی مشین گن کے دستے نے بھی حصہ لیا جنہوں نے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں نمائی کردار ادا کیا اسی طرح میڈیم رینج گنز ایک سو بیس کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹیپل راکٹ لانج سسٹم دستے کے قیادت کیپٹن رانہ خورشید نے کی دو سو چالیس کلومیٹر دور سے دشمن کی ہر چال پر نظر رکھنے والے ریڈار سسٹم بھی شرکا کی دلچسپی کا باعث بنے حال ہی میں پاک فوج کے حوالے کیا گئے ائر ڈیفنس سسٹم کی بھی نمائش کی گئی یہ ائر ڈیفنس سسٹم ملکی دفاع میں ایک اہم سنگ میل ہے اسی طرح پاک آرمی انجینئرز کے دستے نے بھی مارچ پاس کیا جو دورانے جنگ پل کی تعمیر کرتا ہے نصر میزال سلامی کے چبوترے سے گزرا تو شرکا نے تالیاں بجائیں پاک فوج کی شاندار دفاع قوت کے مظاہرے نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا تاکہ پاک فوج کسی بھی قسم کے چالنسے نمدنے کے لیے جدید سازو سامان سے لیس ہے اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے